میں جوائن کیا ہے سینئر قانوندان اعتزاز ایسن صاحب نے اعتزاز ایسن صاحب بہت شکریہ آپ نیوز کو وقت دینے کے لیے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے آج طبی بنیادوں پر ایک فیصلہ آگیا ہے جس میں زمانت دے دی گئی ہے منگل کو جو فیصلہ متوقع ہے اس میں رہائی کی کچھ شرائط ہو سکتی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں منگل کو اسلامباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آپ کہہ رہی ہے جی بالکل اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی بات ہو رہی ہے یہ اب یہ معلومی کوئی شرائط لاہور آئی کورٹ میں لگائی ہے کہ نہیں لگائی پر وہ بھی ایسا ہی فیصلہ ہوگا اور یہ طبی بنیادوں پر ان کا فیصلہ ہوا ہے ان کے بارے میں جو کہ ڈاکٹروں کی ریپورٹوں پہ ہے یہ میرٹس پہ فیصلہ نہیں ہے اور طبی بنیادوں پہ ظاہر ہے ان کی کنڈیشن بہت ہی خراب ہوگی ڈاکٹروں کے سیدائے میں اور سینئر ڈاکٹر سے سارے تو اس وجہ سے یہ کوئی مطلب ہے اسقلاف ان ڈاکٹر کے ساتھ کرنے کا مجھے تو کوئی مہارت نہیں ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ ان کو جین میں یہ امراض جان لیوہ ہو سکتے ہیں تو پھر سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا ہے کہ اس صورت میں زمانت ہو جانی چاہیے ٹھیک ہے تو اتحزاز حسن صاحب یہ بتائی گا جو آج کا فیصلہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کسی دیل کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے اور اگر نواز شریف صاحب ملک سے بار سے لے جاتے ہیں تو ملک کی داخلی سیاست کے اوپر اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں پہلی تو بات یہ ہے کہ ایک چیز آپ اور آپ کے ناظرین کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ زمانت ایک چیز ہے اور ملک سے باہر جانا دوسری چیز ہے اکثر اوقات زمانت یاد عدالت دیتی ہے ایسے کسی مقدمے میں تو پاسپورٹ اور اگر وہ چاہتی ہے وہ کہ ملک سے باہر نہ جائے تو اس کو ادایت بھی یہ دیتی ہے کہ آپ نہیں باہر جا سکتے اور اس کے پاسپورٹ کو بھی اس کو یہ بھی کہتی ہے پاسپورٹ جمع کرانے اگر ایسا زمانت ایسا حکم ناؤر آئیکورٹ نے نہیں دیا تو ناؤر آئیکورٹ کو اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ ملک سے باہر جاتے ہیں یا نہیں آتے یا آتے ہیں اور ان کو ملور آئیکورٹ کو یہی بات سے غرض ہے اور یہی زمانت دی جاتی ہے کہ وہ جب عدالت ان کو طلب کرے گی تو وہ واپس پہنچ جائیں گے عدالت کے سامنے چاہے وہ اخریکہ میں ہو چاہے امریکہ میں ہو چاہے ایشیا میں ہو کہیں وہ عدالت کے بلانے پر پہنچیں گے پھر اب یہ شرط ہے مقام کی انکام وہ کس مقام پہ جا سکتے ہیں کس مقام پہ نہیں جا سکتے اس کا عدالت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس فیصلے سے کوئی غالباً تعلق نہیں ہے میں نے پڑھا نہیں ہے کہ کوئی مشروع ہے اس بات سے کہ نہیں ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ ملک سے باہر جانا ملک سے باہر جانا اگر عدالت نے شرط نہیں لگائی تو جا سکتے ہیں ماں سوائے یہ کہ حکومت ایکزٹ کنٹروم لسٹ سے ڈالے تو پھر وہ رکاوٹ بن سکتی ہے میرا خیال ہے حکومت بھی عدالت کے اُت فیصلے پہ جو مبنی ہے ڈاکٹروں کی ایکسپرٹ اور ماہرانہ رائے پہ میرا خیال ہے حکومت اس کا احترام ہی کرے گی ٹھیک ہے حکومت احترام کرے گی اعتزاز حسن صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ کن کن صورتحال میں یا کن گراؤنڈز پہ میڈیکل کے لیے اپیل کی جا سکتی ہے طبیب بنیادوں پہ زمانت کے لیے کیونکہ سابق صدر آصف علی زرداری بھی اس وقت راست میں ہیں اور وہ بھی بڑی سیریس قسم کی کنڈیشن ہے اور ان کی بیماری کے حوالے سے بھی کافت حفاظات کا ازار کیا جاتا ہے ان کی پارٹی کی جانب سے ان کے گھر والوں کی جانب سے تو آپ کیا سمجھتے ہیں پھر صدر آصف علی زرداری کو بھی انہی گراؤنڈز پر بار پیجا جا سکتا ہے یا زمانت دی جا سکتی ہے میں یہ ارز کر سکتا ہوں کہ میں نے آج بھی سنا ہے اور ڈیریکلی سنا ہے ایک بڑے اہم وفاقی وزیر وہ انہوں نے کہا ہے کہ صدر زرداری کی جو تکالیف ہیں اور جو ان کو بیماریاں ہیں جو ان کو شکایات ہیں اور جو ان کی حالت ہے وہ نیہ محمد نواز شریف سے بہت زیادہ پشویشناک ہے اور خراب ہے اور ہے بھی میری ذاتی علم میں بھی ہے کہ ان کو کیا کچھ ہے شگر اور ہاتھ اور زیر کی حدی اور سیمر اور بہت کچھ ان کو بیماریاں لاکھ ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی اگر میاست نواز شریف کو یہ موقع ملا ہے زمانت کا تو نیچرلی آسفلی زرداری صاحب کو بھی ملنا چاہیے موقع ملنا چاہیے اور متوقع طور پر اگر یہ موقع دے دیا جاتا ہے دونوں ان بڑے رانماؤں کو اور یہ ملک سے باہر جلے جاتے ہیں اس کے بعد پھر اگر داخلی سیاست کی ہم بات کریں اس ملک کے اندر مولانا فضل رحمان کی سیاست کی اگر بات کریں دھرنے کے لیے جس طرح سے انہوں نے لانگ وارچ کی کال دی ہے تو پھر اس کے بعد داخلی سیاست کو میں بڑی پہلے سے ایکسپس کرتا ہا رہا ہوں کہ مولانا اکیلے اور پھر تو کوئی اتنا بڑا مارکہ نہیں مارکے گے ان کو ضرورت ہے میاں نواز شریف اور آسف علی ذرداری کی سپورٹ کی اور وہ اگر زیادہ لمبا دھردہ بھی دیتنا چاہے تو وہ اس کے کوئی اتنا زیادہ اثر نہیں پڑے گا نمبر میں بھی اتنا زیادہ نہیں پڑے گا دس کمرہ دس وارہ ہزار بندے آ جائیں گے ان کے اور میں یہ توقع کرتا ہوں کہ وہ عدالت کے حکمات کے مطابق پر حمل رہیں گے بلکہ عدالت کا تو حکم یہ تھا کہ ایک معاملے پر دی چاہت میں نہیں بلکہ پریڈ گراؤنڈ میں دھردہ دیا جائے تو مولانا کوئی اتنا بڑا چینج نہیں لاسکتے سولو فلائٹ میں بڑا چینج نہیں لاسکتے اعتزاز حسن صاحب مہرے کانور امارست موجود تھے بہت شکریہ آپ کا